اب یہ دونوں فوٹو شوٹ کروانے جا ہی رہے تھے کہ ان کے ملاقات یہ سے ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ پہ لگا فیک بلڈ دیکھ کے یہ تو گھبڑا کے مہاں سے بھاگنے کی کرتا ہے سبھی احران کے شوزین کو کیا ہو گیا جن کو لگنے لگا تھا کہ شاید اسے بلڈ فوبیا ہے وہ اسے جب دیکھنے جاتی ہے تو ادھر شوزین اسے ہگ ہی کر لیتا ہے اس وقت اسے سہاری کی ہی ضرورت تھی بہت سوچنے کے بعد فائنلی یہ اسے اپنی illness کا بتا ہی دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری life تو بہت ہی مشکل میں ہے نہ میں کسی کو touch کر سکتا ہوں نہ کچھ ایک واہی تمہیں وہ لڑکی تھی جس کے touch کرنے سے مجھے allergy نہیں ہوئی کوئی تو خاص بات ہونی ہی ہے تب ہی میں نے تمہیں اپنی assistant بھی بنایا اب آگے تمہاری مرضی ہے تم چاہے ورٹ پہ آ سکتی ہو ورنہ بے شک نہ بھی آؤ میں کچھ نہیں کہوں گا بعد میں چوسین کو بس شنگ کے آنے کا ہی ویٹ تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے آخر کار اس کی entry ہو ہی جاتی ہے ایک ڈال کے فیس پہ وہ تو نیان کی فوٹو چپ کھا کے اب وہ اسے پریکٹس کرنے کو کہتی ہے کہ جیسے تمہاری condition ہے یہی better option ہے اسے دیکھ کے اس کی تو حالت ہی غراب ہونے لگتی ہے کہ یہ کتنی عجیب ہے ویل نیان نے call کر کے شنگ کو ملنے کیلئے بلوایا تھا یہ بھی فورن سے پہنچ جاتی ہے باتوں ہی باتوں میں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شوزین تو یہاں پہ اسٹیرز کے پاس والے سٹوڈیو میں ہے وہ ایک بہانے سے شنگ کو سائٹ پہ پیش دیتی ہے خود اس کے پاس ہی جانی لگی تھی آگے سے اسے ڈال کے ساتھ پریکٹس کرتے دیکھ کے وہ سرپرائز رہ جاتی ہے اس کے جانی کے بعد شنگ بھی ادھر آ گئی تھی وہ بھی حیران کی نیان کہاں چلی گئی یہ شنگ سے کہنے لگتا ہے کہ پلیس میں تو اس کے ساتھ ایڈجیسٹ نہیں کر پا رہا ہوں اسے ہٹا دو کتنی سخت اسی ہے بڑا اس کا انسان کے ساتھ کیا جوڑ بن سکتا ہے اب شنگ کو ایک آئیڈیا آتا ہے میک اپ روم میں سو آرشوان کی ہمیشہ کی طرح فائٹ ہونے لگی تھی یہ تو جی کو بھی یہاں پر برا بڑا کہنا سٹارٹ کر دیتی ہے ان کے جانے کے بعد دو غصہ نکالنے لگتی ہے کہ تم لوگوں نے جی کو کچھ کیوں کہا وہ اتنے اچھے تو ہیں پھر شرمندہ ہی ہو جاتی ہے کہ وہ کس سے باتیں کر رہی ہے یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے خود جی کے شنگ اب سوفٹ سے ڈال لے کے آ چکی ہوتی ہے کہ اب کی بار اچھے سے پریکٹس کرنا یہ بالکل ہماری ہی طرح سوفٹ ہے اب تو اس بیچارے کی شکل دیکھنے والی تھی کہ پتہ نہیں یہ کہاں کہاں سے اتنے برے آئیڈیا اس لاتی ہیں وہ تو اس کے فیس پہ ہی فوٹو چپ کا کہ اب صحیح سے لائنز بولنے لگتا ہے وہ بہت اچھے سے پرفارم بھی کر پا رہا تھا اب یہاں پر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جیسے شوزین شنگ کو لائک کرنے لگا ہے وہ تو اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں سے کسی کرنے لگا تھا پر اچانک ڈو کی کال اسے آ جاتی ہے وہ فوراں سے سائٹ بھی ہو گئی تھی ایکشلی میں وہ لیکھ کے بارے میں جاننا چاہتی تھی جہاں پہ کبھی وہ گری تھی کیونکہ یہ اگلی شوٹنگ اس کی باتیں شوزین بھی سن لیتا ہے وہ جان چکا تھا کہ نیکسٹ یہ کہاں جانے والی ہیں پر اس بارے میں ابھی وہ شنگ سے بات نہیں کرتا ڈو بیزی تھی تو نیان نے ایکٹنگ کرنے کا سوچا تھا ساتھ میں ویڈیو بتانے کے لیے وہ اینگی کی بھی ہیلپ لیتے ہیں اب یہاں پر اینگی کو شرارت سوچتی ہے کہ شنگ کو کوکروش سے ڈرا دیتا ہوں اس طرح وہ تو پھر مجھ سے چپک جائے گی بڑا مزا آئے گا اسے چکر میں خود ہی اپنے پاؤں پہ چوٹ لگوا بیٹھتا ہے دوسری طرح شوزین دیکھتا ہے کہ جس جگہ پہ شنگ لائف سٹریمنگ کرنے جا رہی ہے وہ تو کافی خطرناک ہے اسے تو اس کی ٹین چنی ہونے رگی تھی سو یہ اب پھر وہی جانے کا سوچتا ہے مسٹر جی آئی دو بھی لائف دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نیان تو بہت اچھی ایکٹنگ کرتی ہے اب کی بار پھر سے سب کچھ اچھے سے جا رہا تھا خیر اتنا ہورر سا انوائرومنٹ کرنے کے بعد اکارڈنگ ٹو سکریپٹ نیان چیخ مارتی ہے یہ سنکے شوزین جو ادھر آ چکا تھا شنگ کو دیکھنے لگتا ہے کہ تم تو ٹھیک ہو نا بہت پریشان کہ زین ہی در کیسے آیا پتہ نہیں اب کیا بنے گا بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا سوشل میڈیا پہ زین کے فینس نے ادھمی مچا دیا ہوتا ہے کہ ضرور اس لڑکی کا ہمارے آئیڈل کے ساتھ کوئی چکر ہونا ہے ایک لڑکی جس کا فیس تو نہیں دکھایا گیا پر اسے دیکھ کے باز تھوڑے سے نرویز ہو جاتے ہیں اب آخر یہ کون ہے اس کے بارے میں فیلحال کچھ نہیں بتایا گیا جیان کو بھی ساری بات کا پتہ چل چکا تھا شوزین کو بھی شنگ کی ہی فکر ہونے لگتی ہے سب سے زیادہ امپیکٹ تو اسی بیچاری پہ ہی پڑا تھا جیر ڈو سے شنگ کا ایڈریس پوچھتا ہے کہ میں تو اس کی جا کے خبر لیتا ہوں پر یہ کچھ نہیں بتاتی سبھی بلیم اسے پہ ہی ڈال رہے تھے کہ شنگ نے ہی زین کو بلوایا ہونا ہے فائنلی یہ اسے ملنے آ چکا تھا جیر کو لانے پہ ڈو اسے ساری بولتی مہاں سے بھاگنے کی کرتی ہے بوس بھی یہی پڑی آئی تھے وہ جب شنگ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہی اچانک کوئی چپکے سن کی فوڈوز بنا لیتا ہے اگلی دن پھر سے شور شرابہ کہ ایک پورسی لڑکی کے پیچھے نہ صرف رچ مین بلکہ سپر سٹار بھی پڑا ہوا ہے یہاں پر تو پھر ایک لف ٹرائنگل سٹوری ہی چل رہی ہے ابھی کچھ دن کے لیے مسٹر شن ورک نہ کرنے کا سوچتے ہیں جیر ڈو پہ غصہ کے ضرور تمہارے نام کے ساتھ کوئی مسئلہ ہونا ہے جب بھی تم میرے ساتھ ہوتی ہو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو چاہتا ہے تم اپنا بلکہ نام چینج کر کے ٹرابل میکر ہی رکھ لو شن کو بھی کال کر کے آفس نہ آنے کا کہہ دیا تھا پر وہ تو ادھر آ چکی تھی زین کے فینس اس پیچاری پہ اٹیک کر دیتے ہیں انہوں نے مل کے اس کی حالت ہی خراب کر دی تھی تب ہی این کے آ کے اسے سائٹ پہ لے جانے لگتا ہے جیہانگ سے زین کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم بھلا اس وقت تو ویڈیو میں کیوں آئے تھے ابھی تو شنگ کے ساتھ ہوئے اس انسیڈنٹ کی اسے بلکل بھی خبر نہیں ہوئی تھی اپنی ہیلپ کرنے پر یہ تو پیر اینگے کو تھنکس کہتی ہے تب ہی زین نے بھی اسے کال کی تھی آخر یہ بات کب تک چھپ سکتی تھی شنگ کی ویڈیو پر زین دیکھ ہی لیتا ہے سو وہ باس کو کال کر کے بتاتا ہے کہ میں نے لائف جا کے اپنے فینس کو شنگ اور میرے بیش والی مس انڈرسٹیننگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے شنگ نے فیلحال کے لیے خود کی ویڈیوز بھی بند کرنے کا سوچ لیا تھا تب ہی ان کی نظر شوزین پر پڑتی ہے جو کہ فرس ٹائم لائف آج کا تھا وہ سبھی غور سے اسے سننے لگتی ہیں اور یہاں پر وہ سبھی کو یہی بتانے لگتا ہے کہ شنگ نہ صرف میری پرسنل اسسٹنٹ ہے بلکہ میری کلوز فرینڈ بھی ہے سو اسے لے کے کچھ بھی رومرز ملانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں زیادہ فیمس سٹار ہوں وہ کم پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سبھی انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ میری بات کو سمجھیں گے آپ فینس بھی تو میرے اچھے فرینڈ ہیں سو شنگ کو اپوائنٹ آؤٹ کرنا بند کر دیں شنگ تجھے دے کے ایموشنل ہی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں سوچنے بھی لگتی ہے کہ شوزین کتنا اچھا پرسن ہے اگلی دن سبھی شنگ کے لیے اچھے اچھے کمنٹس کرنے لگے تھے تو ڈو یہ دے کے کافی ریلیف فل کرتی ہے شنگ کو ڈیڈ نے بلوایا تھا وہ شوزین کی میڈیسنز اسے پکڑانے کے ساتھ ساتھ کچھ انسٹرکشنز وغیرہ بھی دینے لگتے ہیں انہوں نے بھی لائف دیکھا تھا سو وہ یہاں پر اشنگ کو وارن کرتے ہیں کہ تم جسٹ شوزین کی فرینڈ بن کر ہی رہنا اس کے ساتھ ریلیشنچپ میں آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے وہ بھی انہیں اشور کرواتی ہے کہ آپ جیسا کہہ رہی ہیں میں بلکل ویسا ہی کروں گی ہم دونوں صرف اور صرف فرینڈز ہی ہیں ہمارے بیچ اور کچھ بھی نہیں ہے وہ جب شوزین کی روم میں آتی ہے تو یہاں پر اسے سوتا دیکھ کے پھر تھانکس بھی کہنے لگی تھی تب ہی اچانک وہ اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے ایکشلی میں وہ تو بس سونے کا ہی نہ ٹکر رہا تھا اور اسی کے ساتھ ہی پھر یہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے تھانکس بھو واتنگ